السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ سلطان المجاہدین فی حاضر وقت حضرت توقید حضرت صاحب خریصہ ہیں حضرت حضرت آپ سلطان المجاہدین ہیں آپ بھئے عجمیت شریف بڑی خوشی ہم نے سنا کہ آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائے جس کی اس وقت سب ضرورت صحیح کہا کہ بھئی جہاں جیتا لدام ہے اسے چلنے دو وہ عجمیت شریف وقت خوری کہنا آپ سلام مت پڑھو سلام پڑھنے ہو کم منا کر رہا ہے اب سلام جو پڑھا جا رہا ہے انہیں پڑھنے دنوں کیوں اس میں رکاوٹ لارہا ہو کہ ہم یہی والا پڑھیں گے اس کا حضرت تم حاضری دینا مقصود نہیں ہے تمہارا مقصود ماں پر انتشار پیدا کرنا ہے اچھا اس سلام میں جو پڑھا جا رہا ہے اس میں خرابی کیا ہے ہاں ہاں بتائی اس میں کیا ہے ان کو کون سا اجرال ہے جو سلام میں پڑھا جاتا ہے بہت اچھی بات تو آپ نے فرمائی اور صاف اور صاف آپ نے کہہ دیا کہ اگر یہاں فتنہ کوئی پھیلاتا ہے تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ نے اس سے الفاظ سے فرمائی نہیں آپ نے کہا آیا آیا شیر آیا بھئی یہاں حضرت خواجہ خواجگان آدم فرمائی ہے کون سا شیر آیا نہیں یہاں آپ حضرت نائے 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 لگاؤ اور کہو کہ صاحب بستی بستی کربا کربا بستی بستی کلیا کلیا تو خواجہ پیا خواجہ پیاں ہیں یہ نائے 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 فالتو کے لگانا حضرت آپ نے اتنا بہت 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 بھی بیان فرمایا آپ نے سارے ہندوستان کے لوگ شاید کچھ ہو جائیں گے اس بیان کو شکا کہ آپ نے جو وقت ہی ضرورت تھی پوری کر دی اور آپ اکیلے گا ایک کہہ رہا کہ انہیں کس نے بھیجا تھا ایک نے کمنٹ میں لکھا کہ انہیں کس نے بھیجا تھا ایک سے خدیش تو ان پڑھے حضرت کہہ رہا نہیں بھیجا تو چلے گا اور حضرت آپ نے جو جا کر وقت کی ضرورت کو بلکل پورا کر دیا بہت بہت �rad نہیںysłeline یا نبی سلام علیکہ پڑھا جارہا انہیں منا تو نہیں کہہ یہ سلام بھی پڑھا جائے یہی تو کہا ہے کہ یہاں قدیمی روایت کمتابی یا نبی سلام علیکہ پڑھا جائے اس نے کیا اتناiso Wat سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تو وہی پڑھیں گے وہ منا تھوڑی کر رہے ہیں اب جیسے حضرت نے پوچھو کہ بریلی میں آکے وہ قبالی گائیں اور اسے فاضلِ بریلی میں تو لوگ منع کر دیں گے یہ قبالی نہیں ہوگی ہے کہ نہیں ہم آکے فاضلِ بریلی کو اسے میں قبالی گائیں گے پھر وہاں پر ہم مسلکِ غریب نواز کے نارے لگائیں گے اس کے لئے منضوع کرو گے یہ منع کر دیں گے نہیں نہیں ہم یہاں پر مسلکِ غریب نواز کے نارے نہیں لگائیں گے مسلکِ غریب نواز مسلکِ آلہ حضرت ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے مسلکِ غریب نواز مصرح کے دونوں نعرے لگاؤ مصرح کے غریب نواز پہلے لگاؤ بعد میں دوسروں کا لگاؤ سب سے بڑا حسان تو حضرت انہی کہنا ہمارے خواجہ خواجگان ان سے بڑا حسان کس کا ہے اور حضرت آپ نے ماشاءاللہ سلطان المجاہدین ہیں اور آپ نے جو کام کیا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء نے آپ نے صاف فرما دیا میں انتظار کر رہا تھا کوئی وہاں جائے آپ نے صاف فرما تو کہا جب کوئی نہیں گیا ایسے حالات میں آپ نے جا کر کے ماحول کو بالکل سازگار بنا دیا الحمدلہ اب وہ بمبئی سے ایک صاف کہنا کہ ہم جائیں گے اور ایسا کریں گے کیا تم جائے گی نہیں کرنے آرہا ہوں خواجہ صاحب کے در پہ جاؤں گے مارنے جاؤں گے خود نام پہ یہ کونسی بات ہے کہ ہم جا کر ایک ارام ٹکٹ نکال دیں گے دو سو لوگوں کا ٹکٹ پونگا میں لاحول جائے کیونکہ تم خواجہ خواجگان کے دربار میں نہیں جائے جائے تو مہا پر اپنا اپنا وہ جمال جا رہا ہو کہ ہم اپنا غروب جھاڑیں گے جیسے حضرت آپ نے جیپور میں کہا تھا کہ تم جو ہے کہ ہنوان چالی سر نہیں کر رہے تھے بلکہ تم ہم لوگوں کو چڑھانے کے لیے کام کرنا جا رہے ہیں ہاں ہاں تاتف کا مظاہرہ ہاں وہ ہی آپ نے عجمیر شریف کے مطالب وہی بات کر دی یہ یہاں پر آ رہا ہو تو آج نہیں ان کے سالی سے آپ حضرت حمد نے ایک نواز میں شہر شہر ہندوستان کا دربار ہے اور وہاں اس کی خرافات زد زبردستی اور جھگڑا فتان تو غریب نواز اگر ناراض ہو گئے تو تمہارا ہو گا کیا ہاں ہاں ایک صاحب بتا رہا ہے کہ وہاں تو عدب عدب منہوز رکھنا ہے ہر حال میں ہاں بے شک بے شک آپ آج کے پیپر میں بھی حضرت آپ کا نام ایک صاحب بتا رہا ہے کہ حکومت کے وقت کے کوئی بارے میں آپ نے جو کھلے حمد کہا جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں اخباروں میں بھات کر میں ایک صاحب بتا رہا آیا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے آپ کو وہ حفلہ دیا ہے اولیہ کرام کے واضطے سے کہ جو آج کے موجودہ دور میں نہیں ملتا مشکل سے ملتا ہے یہ حضرت آپ نے بہت بڑی ضرورت کو پورا کیا آج میں شہی جاتا میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ مفتی عظم حضرت ہم نے ایک واقعہ سنا تھا کہ وہ جب عظم شہی جاتے تھے ایک صاحب نے بتایا تھا راشد و قاضی چتن ویدی ارماؤ والوں نے کہ جب عظم شہی جاتے تھے ننگے سے جاتے تھے کہ مقصد یہ تھا کہ یہاں آجدی ان کے ساری سے آیا جائے یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں اب لے جانے لیکن ہو سکتا کچھ آجدی کی طور پر کسی اور طرح سے حضرت دی انہوں نے نہیں آجدی سے تو حضرت دی ہے ننگے سر کا واقعہ مجھے نہیں بتا ہے ننگے پیر ہونا ہوتا ہے ننگے پیر رہنا چاہیے ننگے پیر رہے اور ماں ایک کوئی بتا رہا تھا کوئی مسئلہ نہیں بتا کہ وہ تعلق پوچھے ملہ کر دیا کہ میں یہاں کوئی مسئلہ نہیں بتا ہوں بلکل صحیح بات بتائیے یہ کیسے مرید ہیں جو صفق نہیں سیکھتے ہیں کہ ہم جا رہا ہے تو چلو بھئی عظریمیہ کا نعرہ کوئی یہاں ضروری نہیں ہے یا کسی وہ یہاں تو ہم جائے تو خاجر صاحب کے بارگاہ میں جا رہا ہیں پورے ہندوستان میں جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کی بارگاہ میں جا رہا ہیں وہاں جا کے ہم دادا گری کریں مجابروں کو مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کریں یہ کون سی بات ہی مار لوگ ہے تو کیا کر لوگ ہے مجابر پٹنے والے کہاں ہیں پٹنے والے کہاں ہیں وہ بھی گوش کھانے والے ہیں یہ بھی گوش کھانے والے ہیں حضرت صحیح فرما حضرت پٹنے والے نہیں ہے اور حضرت آپ نے وقتی ضرورت کو پورا کر دیا اور میں کہہ رہا ہوں علامہ طاہر قاضی بھی یہی کام کر رہا ہے حضرت جو آپ فرما رہا ہے علامہ طاہر قاضی نے بھی حضرت وہی کام کیا ہے جو آپ کہتے ہیں جیسا آپ کا نظریہ وہی علامہ طاہر قاضی ان کو بھی حضرت یہ سنی نہیں مانتے ہاں فضلت تو جس تو چاہے لگا دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حضرت ایسے تو علامہ غلام جیلانی کون تھے ان کو جاپانی پیر کہا گیا کس پر فتوے نہیں لگے یہ بتائیے علامہ مختی غلام عمد ناکپولی کو کافر ہونے کا فتوہ لگا دیا علامہ پیر کرم شاہد علی کو کافر قرار دیا کون بچے گا ان کے فتوے تھے بچے خود ہی بچے رہیں گے حضرت اگر جامعہ در مصر کے حالات دیکھے جائے تو حضرت وہی حالات پیش آئیں گے جس پر یہ لوگ فتوہ لگاتے جامعہ در مصر میں مرصد ایک ساتھ پڑھتے ہیں سب کو پڑھاتے ہیں ہاں اور یہ جا کے مہا پر پڑھاتے ہیں تقیہ واضی کی طور پر کہتے ہیں وہ سننی ہے میں کہ سننی تو ہیں مگر تمہارے حرام سے توڑی ہیں وہ تمہارے حرام سے دیو بندی ہویا تھا وہ بھی کیونکہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں انگوٹہ نے چونتے جو تمہاری باتیں وہ نہیں مانتے حضرت اگر کی تصدیق نہیں کرتے تو تمہارے حرام سے وہ بھی دیو بندی تو حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ میں ٹائم لیا میں حضرت آپ کا ہے تو یہ بات آپ کی پہنچا دوں اگر اجازت تو تاکہ لوگ سن لیں گے اور فیضی آپ ہوں گے ٹھیک ہے حضرت پھر بات میں بات کر لوں گا میں ٹھیک آچھے بات